اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیب اچھا بھائی مفتی صاحب کلچر گل فرینڈ بوائی فرینڈ بڑھتا جا رہا ہے نکاح کا رواج ختم ہو رہا ہے اسلامی تنظیم میں بھی خاموش ہیں خاموش تو نہیں ہے علماء تو بول رہے ہیں بڑی گل فرینڈ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نکاح کی ترغیب تو دی جاتی ہے اس کے پھر جو مسائل ہیں نا اس نکاح میں وہ نہیں بیان کیا جاتے وہ اتنا مشکل کر کے بیان کر دیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس ترغیب کا فائدہ کیا مثال کے طور پر لڑکا لڑکی گل فرینڈ بوائی فرینڈ بنے ہوئے کالج میں ہم کہتے ہیں نکاح کر لو اب وہ جائے گا کسی مولانا صاحب کے پر کیسے نکاح کریں تو ایسے نکاح کریں یہ لڑکے والے جائیں لڑکی والوں کے گھر میں دبلیو جارہ لے کے پوری پھر وہ چھ مہینے استخارہ نکالنے کے بعد وہ ریجیکٹ کر دیں تو ریجیکٹ ہو گیا وہ ہاں کر دیں تو یہ والے آئیں پھر وہ والے استخارہ نکالیں پھر یہ پھر دو سال پھر تین سال پھر اببہ مانیں گے پھر منجلے چاچا مہینے کیا سے آئیں گے وہ گیا نکاح گیا تیل لینے بھائی آسان کر دو گل فرینڈ بنایا ہے بھائی نا یہ اببہ سے پوچھ کے بنایا ہے لڑکی شادی کرے اببہ سے پوچھے بغیر قطن نہیں کرے شادی بلکل بھی جائز یعنی میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا شریعت بھی مناسب جائز نہ جائز تو پھر ایک اختلافی مسئلہ ہے بلکل ہم اس کو مناسب نہیں سمجھتے لیکن جب اس نے بوائی فرینڈ بنا لیا اس کے ساتھ بائیکوں پہ گھوم رہی ہے تو یہ مناسب کام کر دیا ایسی لڑکی کو ہم کہیں گے اببہ راضی ہو یا نہ ہو آپ اس سے شادی کر لو ٹھیک ہے نا یہ کام اببہ سے پوچھ کے کیا تھا آپ نے بولتا کیوں نہیں بھائی وہ مجھے یاد ہے ایک آدمی نے زنا کیا لطیفہ یاد ہے یہ واقعہ یاد نہیں ہے ایک آدمی نے زنا کیا حمل ٹھہر گیا وہ بچہ ہو گیا پکڑا گیا ظاہر بغیر شوہر کے بچہ ہو گیا تو لوگوں نے کہا کون ہے وہ اس نے کیا اس کو لیا ہے مارکٹ میں اس کے دوستوں نے کہا ابے تُو نے جب زنا کیا تھا تو حتیات کر لیتا حمل روک لیتا یعنی ایسا کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے کہ حمل نہ ٹھہرتا اس نے کہا حمل روکنا مکرو ہے اس نے کہا کمبغت یہ جو تُو نے کام کیا یہ کوئی مصطحب کام تھا مکرو کا خیال کر رہے اور کیا کر رہے تو تو یہی حال ہو رہا ہے کہ اختلافی مسئلہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک لڑکی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیتی ہے اگر کفو میں کرے ہمپلہ میں کرے تو نکاح ہو جاتا ہے امام شافی کے نزدیک نکاح بولو نہیں ہوتا اہل حدیث بھی کہتے ہیں نہیں ہوتا نکاح یہ اختلافی مسئلہ ہے لیکن اس پر سب کا اجماع ہے کہ ابو کی اجازت کے ساتھ بھی کسی لڑکے سے دوستی نہیں لگا سکتی تو جس معاشرے میں ابو کی پرمیشن کے بغیر لڑکے کے ساتھ بائیک پہ بیٹھ کے ویلیا لگا رہی ہے وہ اس معاشرے میں آپ لوگوں کو کہو کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا تو اب زنہ کو پروموٹ کر رہے ہو آپ پھر نا تو ہم عام گھریلو لڑکیوں کے لیے نہیں کہتے ان لڑکیوں کے لیے جنہوں نے بوائی فرنڈ بنائے ہوئے ہیں لیبرل فیملی آئے ہیں ان سے ہم کہتے ہیں اببہ سے پوچھنے کی خطن ضرورت نہیں ہے اور اببہ آپ کے اس پر ناراض بھی نہیں ہوں گے اتنے لیبرل لوگوں کے ہیں یہ گھٹیا ہر کس سمجھی جاتی ہے کہ بیٹی اببہ سے پوچھ رہی میں ہوا شادی اببہ تھپڑ لگایا گا تو شرم نہیں آتی گھٹیا سوچ جب لیبرل ہو تو عمر شریف کا اپنے بچمن میں ایک وہ سنا تھا بکرا قسطوں پر اللہ معاف فرمایا عمر شریف کی مخفرت فرمایا میں یہ باتیں کرتا نہیں ہوں لیکن پرانی اس موقع کی مناسبت سے بڑی ٹائٹ بات یاد آگئی ہے کہ وہ بکرا کے سطور پر ایک پرانا وہ آئے تھا اس میں اس نے ایک بڑا چھا اب لوگ کلپ بھیج دیتے ہیں نا کلپ بھیج دیتے ہیں تو وہ پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں تو کہیں ڈیفنس میں جا کے کسی خاتون کو شیڑ دیا اس نے وہ خاتون غیرت میں آگئی اس کے اببہ اببہ آگئے ہوں گے تو اس نے کہا جب تمہیں چھڑنے پر تکلیف ہوتی ہے اتنی تمہاری گھٹیا سوچ ہے تو ڈیفنس میں رہتے کیوں ہو تم ڈیفنس والوں سے معذرت مجھے پتا ہے ڈیفنس والے ایسے نہیں ہیں لیکن اس کو چٹکلا ہی سمجھیں تو جب تم وہاں رہتے ہو اتنے پوش ایریا میں اور اتنے لبرل کے سامنے لوگ ہو تو اس میں چھڑنے پر اتنی تکلیف یہ غریبوں کو ہوتی ہے اس نے غیرت میں جناب وہ کھوڑ دیا پکڑ کے اس کو جب اتنے لبرل اتنے ہیں تو پھر ہی چھڑ دیا تو تم بھی آگے چھڑ لوگ اتنے یہ ہی ہوتا ہے بس تو جو لبرل لوگ ہیں جن کی بیٹیاں بھائی ڈیفنس والے ایسے نہیں ہوتے جن کی بیٹیاں بائیکوں پہ گھوم رہی ہیں وہ ولی کی جازت کے بغیر نکاح کریں تو اس پہ ولی کو غصہ آنے چاہیے بیٹا تم ہمارا image دنیا میں خراب کریں ہم اتنے brought minded ہیں شادی ہو جائے بچے ہو جائیں بتا دیا کرو کہ پاپا آپ ان کے نانا ہے آپ تو لبرل بنو تو تمیز سے بنو لبرل جب بیٹی بائیکوں پہ گھوم رہی ہے آپ کی بائی فرینڈ کے ساتھ اس وقت آپ کو اسلام یاد نہیں آتا امام شافی کا قول وہ بھی یاد نہیں آرہا اور جب وہ نکاح کر رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں یہ ولی کی جازت کے بغیر اختلافی مسئلہ نکاح نہیں ہوتا تو اس لیے میں ان لبرل لڑکیوں کے لیے جن کی دوستیں ہیں کالیجز میں ان کو کہتا ہوں بھائی اگر آپ کی دو یہاں تک پہنچ گئے ہو تو اس کو حلال کرو رشتے کو جا کے کوٹ میریج کرو نکاح کرو اور ہسی خوشی زندگی گزارو یہ زنات سے اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے تو اس کو آسان بنانے کا مطلب یہ ہے کہ استخاروں کی بھیٹ نہ چڑھاؤ اس کو سمجھ رہے ہو اس کو ٹینشنل ہو آرام سے جاؤ کوٹ میریج اس لیے کرو کہ لڑکی سیو ہوتی ہے کوٹ میریج میں ادھر ادھر جا کے نکاح کر لیے دو گباؤں کی موجودگی میں اس میں نکاح تو ہو جائے گا لیکن مرد پھر ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے لڑکی سے وہ یہ کرتا ہے کہ اپنی خواہش پوری کی کوئی پیچھے پوچھنے والا تو ہے نہیں پھر وہ چھوڑ چاڑا کے کہیں اور مو مارنے لگتا ہے تو لڑکیوں کا تحافظ اس میں ہے کہ وہ پھر کوٹ میریج کریں میرے پاس آتے ہیں اس طرح نا کہ ہم تو اتنے عرصے سے زنا بھی کر رہے ہیں باس کی تو کیس اللہ معافرمائے زنا کی ہوتے ہیں میں کہہ تو کمبختوں نکاح کر لو یار تم زنا سے تو بچو کتنا بڑا جرم ہے زنا کرنا اببا تو ماننے گے نہیں قیامت اببا کو کیا پتا کیا کچھ ہو رہا ہے مارکیٹ میں تو نہ اممہ کو پتا نہ اببا کو پتا ہو کیا رہا ہے وہ تو سمجھ رہے ہیں ہمارے بچے بڑے دوسرے دولے ہوئے ہیں تو میں کہہ کمبختوں نکاح کر رہے ہیں پھر مفتی صاحب آپ پڑھا دیں میں کہہ میں نہیں پڑھا رہا عدالت میں کوٹ میریج کرو آپ کے ڈاکومنٹ بنیں گے لڑکا اس چکر میں ہوتا ہے کوٹ میں نہ جاؤں لڑکا کر رہا ہے مفتی صاحب پڑھا دیں اور ہم پتلی علی سے نگل لیں مجھے پتا ہوتا ہے یہ پھر کرے گا کیا بعد میں لڑکی کے اببہ نہیں مان رہے اصل مسئلہ یہ تو نہیں مان رہے تو ہم دعا کر سکتے ہیں مان جائیں تخلید یہ پورے پاکستان کا یہی مسئلہ ہے اگر یہ مسئلہ ہی نہ ہو لڑکی کے سب کے اببہ مان جائیں جہاں جو آپ چاہ رہے ہو فوراں تو دنیا میں کوئی مسئلہ مسئلہ رہے گا پھر سارے مسئلے ختم تو پھر تو دنیا اور جنت میں کوئی فرق ہوگا دنیا میں کچھ خواہشات پوری ہوں گی کچھ پوری نہیں ہوگی اور یہ سیٹنگ والی اکثر پوری نہیں ہوتی یہ لکھ لو آپ شادی میں انسان جہاں چاہتا ہے 98% وہاں شادی دو فیصد لوگ ہوتے ہیں جو جہاں چاہتے ہیں وہاں وہاں ہو جاتی ہے تو اس میں ایک بھنگی کا قصہ سوچ کے خوش رہا کرو ایک بھنگی سے کسی نے پوچھا کہ تیری شادی نہیں ہوتی تو کیا وجہ ہے اس نے کہا میں اصل میں میرا میار بہت اونچا ہے میں بادشاہ کی بیٹی سے شادی کروں گا میں یہ چھوٹے مٹے گھٹیاں نیچ لوگوں سے شادی نہیں کروں گا بادشاہ کی بیٹی سے میں شادی کروں گا تو اس نے کہا بھنگی ہے بادشاہ کی بیٹی سے تو شادی کیسے کرے گا اس نے کہا دیکھو میں نے پیغام بھیجا تھا آدھا کام ہو گیا آدھا رہ گیا ہے میں نے کہا بڑی بات ہے بھنگی ہو گیا آدھا کام بھی ہو گیا بادشاہ کے کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے ادھر سے عجاب ہو گیا ادھر سے قبول باقی ہے خارلی میری طرف سے ہاں ہو گئی ہے آدھا کام ہو گیا نا وہاں سے کیا باقی ہے قبول باقی 50% کام ہو گیا تو اسی کو انجوائے کر رہے ہیں تو آپ اس طرح سے انجوائے کرو لائف جب آپ کی کہیں سیٹنگ کامیاب نہیں ہو رہی تو آپ بولو بھئی آدھا کام تو پھر بھی 50% تو کر دیا نا ہم نے 50% نہیں ہو رہا تو آپ کر رہی ہیں تو اس لئے یہ مجھے تنگ نہ کیا کرے ہیں لوگ فون کر رہے ہوتے ہیں ملے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں لڑکی کے اببہ نہیں مانتے ہیں آج کل اببہ کے اببہ نہیں مانتے تھے جب ان کی شادی ہو رہی تھی تو انہوں نے لڑکے کی تھی تو وہ کھاں مانے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com slash مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ